ہلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال اکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مازے میں ہوں گے میرا نام عمدہ سے محمد برشیر آج ہم دیکھنے لگے ہیں روپیز ون تھاوٹسنڈ سٹریٹ فوڈ چیلنج ان ممبائی انڈیا ایک ہزار میں کتنا سٹریٹ فوڈ بندہ کھا سکتا ہے ممبائی انڈیا کے اندر جو کہ ممبائی اور ڈیلی ایسے دو چیٹی ہیں جو سٹریٹ فوڈ کی ہیون مانے جاتے ہیں ایسا سٹریٹ فوڈ ملتا ہے تو دیکھتے ہیں آج ہزار روپے میں بھارت میں کیا کیا ملتا ہے بہت زیادہ مزا آئے گا ریجنل ویڈو کا لنگ ملتا ہے ڈسکرپسن میں آئے اس اپرا بھائی کا ویڈیو ان کا میں فیس بک پہ بہت بڑا فیان ہوں اور بیچ میں گھرہ میں گھرے میں جی بھی جن کے ساتھ جن کے ہم پہلے کچھ میڈر دیکھنے ہیں وہ بھی چیلنج کرتی ہیں تو میں نے کچھ زیاری کی دیکھتے ہیں ایک ہزار روپے اور آج بھی اسے خرچ کرنے والا ہوں گریمہ جی کے میک پڑ میرا میک پڑ بہت مہنگا آتا ہے ہزار میں تو میرا نیلپنٹ بھی نہیں آتا ہے تو پیچھلیں کام کرتے ہیں اسے سٹریٹ فوڈ پر خرچ کرتے ہیں گوڈ ڈا آئی ڈیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے ممبئی میں رول دلوا سکتے ہیں ہاں ہاں of course کون سا والا چاہیے ہے ویچ کی نون ویچ اب چلیے بھائیں ممبئی کے سکر پورٹ کرنا ہے تو ہارڈکور ممبئی کر سے بہتر بتاؤ اس ویڈیو کے لئے اور کون ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کو انٹریڈیوز کروانا چاہتا ہوں افتر، یوٹیوبر اور ایجلیس بیوٹی بھائی مارک ویلی سے ویلکم ملکم کری ہاں 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 آپ کو پتا ہے کہ کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں گرمہ جی میں پھر بھینا جنتا کے لئے ایک بہت ضروری سوال لوگوں نے بھی رکھا بولا ہے میں نہیں پوچھ رہا کیا آپ کی عمر کیا ہے جڑکیوں سے عمر نہیں پوچھی جاتی ہے نہیں پوچھی جاتی ہے پہلی location بھی چلے yes yes of course دیکھو street food میں ہزار روپے گھر کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے اسی لئے آج کے challenge میں میں اسے ایسی جگہ پہ لے کر جاؤں گی جہاں پہ celebrities کھانا کھاتے ہیں اور وہاں پہ کافی expensive ہوتا ہے مطلب celebrities مطلب guys آپ کو پکستان بھی یہ جہاں پہ گریمجی میر کو لے کر آئی ہیں یہ جہاں پہ شرمان جان بندہ گریمجی کیا ہے بہت ہی interesting story ہے Ayush یہ جگہ جو ہے first of all اس کے بولر 40 سال سے چاٹ کھلا رہا ہے اور ان کے سب سے بڑے fan چاٹ کے پتا ہے کون ہے Mr. Bachchan and his family چاٹ کے پتا ہے جوہو یہاں پہ جتنے بھی لوگ جوہو کے ہیں یہاں پہ آکے لائن لگا کے شام کو they come and eat here your favourite or not? my favourite too I love it کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہمارا Amit جی کا favourite ہونا criteria نہیں ہے na 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 گریمجی کیا thank you thank you yes سبھی ہم کھائیں گے دیکھتے کیسی چاٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ پانی پوری جو کی uncle گول گپا style میں کھلاتے ہیں نور اگل دلی والا ہوں دلی میں پانی پوری مطلب ایک سے ایک ہے چیلنج ہوگیا آپ کے لئے لہے لہے اچھا پوچھو پلیٹ کتنے کی ہے پانی پوری کی پانی پوری کی آپ کے لئے دیڑزوں میں سے آپ چھوٹ واہ ڈیڑھ سو لوگوں میں سے ڈیڑھ سو لوگوں سے انکل تھے جو ابھیش ڈیڑھ سو لوگوں میں سے انکل تھی میں تو آپ سے انکل دنگ کی دیڑزوں میں سے آپ چھوٹ بے سلکتے مطلب پانی پوری کا کیا ریٹ اینڈیا میں نور مجھے گھر برسٹ آف فلیور ایفزاکری میرے موگی باتشین کیا دلی کا فلیور جو میں مست کرنا تھا ممبای میں آپ نے اوزادیا پہلی باری میں پہلی چیز میں مزا آگیا آگے کی چیزوں میں نازانے کیا کیا ہونے والا ہے تو بایس بنے رہیے ویڈیو میں اور کچھ ہا رہے ہیں ہم یہاں سے چلیے نا پلیز آئیے ویڈیو میں شرما چاٹ باندار آپ نے کبھی ترائی کر رہا اور آپ کو کیسا لگا ہے واہ یا نمائی یہ ہے ممبای کی سب سے پوپلر چاٹ آئیٹم جس کالل سیو پوری سلی ہی ترائی کرتا ہے بیسے دلی فوود یا ممبای فوود یار دلی کے کھانے کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے اسی لیے میں ممبای میں دلی سال فوود ہوں لیکن ممبای کی کام نہیں اچھا دونوں کو کمبنیشن چاٹ ہے رہی ممبای کی کام نہیں اگرین بیری فلایورپل چاٹ میں چٹکارا چاہی رہا ہے میرا لیے میں کھولیٹی مرکو ان کی ہر ایک چیز میں لگ رہی ہے یہاں پہ اور کچھ بھی ہے ہمارے لیے یایس یایس اب ہم کھائیں گے رگڑا پاتیز جو کی آیش نے کبھی کھایا نہیں ہے میں نے اس سے پہلے رگڑا پاتیز رگڑا کیا ہوتا ہے دے یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ میرے کو رگڑا پاتیز آپ لوگ سکام کر رہے ہیں میرے ساتھ دلیوالے ٹکی چھولے ہی لارے رگڑا پاتیز یہ ٹکی چھولے نہیں ہے یہ ممبای کی سپیشیلٹی ہے رگڑا یہاں پہ دلی کا مطرہ ہوتا ہے تو یہ چھولے نہیں ہے try this out کیا پوٹیٹو پٹو تو آپ سمجھ سکتے ہو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ممبای بھی کتے سالوں سے رہے ہیں بہت سالوں گے اور بچپن کا یہاں کوئی فیوریٹ فود کچھ ممیری یاد آرہی ہے کہیں پہ کسی جگہ پہ جائے دلی میں میں تو پرانی دلی سے ہوں بیڈ میالو is like my eternal favourite بیڈ میالو تو I don't think ممبای میں بھی بلتا ہے چھولے بھٹورے بھی اچھے نہیں بناتا کوئی بھی چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے پنجاب ب liqu him میں میں مبلنوں کے لیے کیون گہ بہت بڑے ٹایا آپ کو میرے اقنالوجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے امیل جی کا مل گیا ہے آپ کو مجھے گریمہ جی اس کے زیادہ آپ کی پہلی location پہ ہم نے سب کچھ کھا لیا اور پہلی بھی مزا آگیا کچھ اور ہے جو اس سے زیادہ مزا دلا پائے گا آس کارز آپ جوہو کی لوکل سیلیبرٹی کے زیادہ ہیں لوکل سیلیبرٹی گریمہ جیس تو بہت دیسی ہے پر چکر گیا پیسے ہیں ہزار روٹے تو کتنے کھڑ چکو ہیں یہ بھی پیس بتا دو دیکھو مجھے لگتا ہے دائیسوں سے تین سو کے بیچ میں ہم نے اڑا دیا ہے یہاں پا اتنا ایک پہلی بھی مصلاب ساہے تین سو نیکل گیا ہے گیس ایک اور چیز اس میں کھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور انٹرسٹنگ باتیں پر بتانے والا ہوں ہماری پیوریٹ گریمہ جی کے بارے میں تو آگے چلتے ہیں ہمارے پاتے کرتے ہیں یہ میرے سکتے ہیں جسی ہرامانے کیا ہے ا 누구ی کچھ کے ساتھ میں چک mete اگر آپ نے نہیں دیکھا تو تارک نتا کو ہلٹا سشما میں اس میں دلپ جی تو میرے فیوریٹ ہے تو ہاوزین پرسنل کیسے ہیں وہ بہت بہت مست انسان ہے وہ اور ایک ایکٹر ہماری نیکس لوکیشن بھی آگئے ہیں تو لیٹس گو دے تو گریما جی کو ان کی نیکس فیوریٹ لوکیشن پر چھوڑ کے میں آپ کو نہ ایک دل کی بات بتانے آیا ہوں کہ پتہ اس ویڈیو میں ہم صرف فیوریٹ کھانے کی بات نہیں کر رہے بلکہ فیوریٹ گیم کی بھی بات کر رہے ہیں جو میری تو کرکٹ ہے اور آج کل آئی پل سیزن بھی چالو ہے تو آپ کے لئے بھی ایک ایک سائٹنگ میوز ہے تو ہی سیزن ہم سرم میچ دیکھیں گے نہیں بلکہ میں اور میرے پری میچ کے دوست اسے ایکسائیٹمنٹ کا حصہ بھی بنیں گے تو آپ بھی دعو لگا ہرے چوکے چھکے اور وکٹ پر اور کھلاڑیوں کے کھیلنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی پیسے جیتنے کا موقع پاؤں بس کون جیتے گا یہ انمان لگائیں اپنے من پسنددار پلیئر کو چیئر کریں اور جیت کی فیلنگ پائیں اب بتاتا ہوں کی پری میچ میری پہلی پسند کیوں ہے کیونکہ یہ آفر کرتے ہیں بیسٹ ویننگ آرڈز فاسٹس ویڈرالز پوری مارکیٹ یہ کمپیریزن میں ہر افتے پری میچ کول گیووے ٹورنمنٹ بونسز اور ایسے ایسے پرائزز لاتے ہیں جس میں آپ میچ کی ٹکٹس تک جیت سکتے ہیں تو اسی لئے سرم میچ دیکھنے میں اپنا ٹائم بیسٹ نگرے گے جیتنے کا وقت پر رکو یار صرف ایتنا ہی نئی پری میچ آفر کرتا ہے یونیک بونسز اپنے ہر ایک نئے یوزر جس میں آپ کو ملے گا دائیسو پرسند بونس آپ کے دپاوزٹ پر اور ایک فری بیٹ بی اس کو کلیم کرنے کا لنک آپ کو میرے ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا تو پڑا بٹ جاؤ پری میچ جوائن کر اور آج ہی سے جیتنا شروع کر اور میں نکلتا ہوں کیونکہ گریمہ جی میرا نیکس لوکیشن بے بیٹ کر رہی ہے موسیقی 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 یہ ایک لوکل شاپ ہے یہ بڑا پاو لکل شاپ ہے بھائی یہاں کی گھر تیلز کی ہے بہت سیمیس ہے آپ دیکھو کتنے بچے ہیں اور ایک تاتن دیکھا ہوں موسیقی جہاں کالج ہے وہ بڑا پاوالا ہے اور وہ مشہور ہے آشوک بڑا پاو موسیقی 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 بٹر شکر لاغگہ ہے موسیقی گریلڈ بڑا پاو ہمارے باس آگیا ہے کسی لکس بیری ڈیلیشیس ہمارے بڑا پاوالا ہے ہمارا بجیر کنی ہے ساور، بہت سوڑا موسیقی نہیں ہے دکھنے میں تو بہت سندر لگ رہا ہے کواکی باتاو، کا Олег بچ پچ پلے میں آپ سے ایک بار تلاب کرنا چاہتا ہوں کیا آپ بولیوڈ انڈسٹری میں رہے ہو آپ اس کے اندر بھی رہے ہو آپ نے باہر سے بھی اس کو دیکھا ہے سو کاسٹنگ کاؤچ کا یہ جو کانسپٹ ہے کیا ہے ریال ہے افکورس میں نے ایتنا بڑا پوڈکاست بنایا ہے اس کے اوپر کاسٹنگ کاؤچ does exist and i think that's the dark reality of the entertainment industry اور دوسری چیز میرے کو بوچھنے ہے کہ آپ میرے کو دیکھو لامبا چوڑا جوان کیا بولیوڈ انڈسٹری میں میرا کتنا چانس ہے oh my god جاؤ دھکے کھاؤ تھوڑا auditions دھو ایکٹنگ بھی سیکھیں گے face cut ہونا چاہیے بہت بڑیا face cut ہے ہمارے آیو شری کا تھوڑا yeah i know i know rip ہو کے آؤ اگلی بار وہ چلے گا لیکن ابھی بہلے اس پر فوکس کرتا ہے اس میں ابھی ٹائم ہے پہلے بڑا پو پہ کانسٹریٹ کرتا ہے بہلے بڑا پو پہ کانسٹریٹ کرتا ہے please چلیے ooh i love this grilled vڑا پاو grilled and grilled موسیقی 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 جگہ جگہ اس کے بعد اور کچھ ہے بڑیا اس کے بعد ہم تمہیں سیزنل پروٹس کے راجہ یا پھر رانی دونوں میں سے کسی ایک چیز کی ڈرینک پلانے والی ہو again that's like your favourite eternal favourite کچھ بھی ہو گریما جی کی favourite یہ ہے مکان مکان یہاں پر اس سے زہادہ خوبصوصوصوہ مجھے چلتے ہیں نیکسی location پر مجھے اگلی location پہ تو ہم جا رہے ہیں پرناہ ایکٹنگ والی بات کو میں give up نہیں کر پائے اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے ممبئی میں رول دلما سکتے ہیں ہاں ہاں کونسا بلو چاہیے ویچ کی نون ویچ رول آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی ڈائیٹ کس طریقے کی ہے آپ مورنگ میں کیا کھاتے ہو پھر ٹرینے کے لئے پھر ٹرینے کے لئے بہت پسند ہے okay and you know as you age as you grow up تو اپنا خیال رکھنا اور زیادہ important ہو جاتا ہے یہ صبح اٹھ کے اچھا healthy کھانا کھاؤ body کو protein دو body میں muscles وہ سب سے strong honی چاہیے اور جو fat کا content ہے وہ کم ہونا چاہیے یہ پورا کرتے جا رہے ہیں Dinner is very light very very light رات کا جو کھایا ہوتا ہے وہ digest کرنا سب سے difficult ہمارے lifestyle کے حساب سے تو رائت میں اگر چکن بریانی اور تندوری چکن اور مسالہ مرگوں تو سب دکھائی دے گا ہاں ٹھیک ہم دھیان رکھیں گے جتنے اگل location ہماری آئی گئی یہ ہاں چلتے ہیں ان کا لیلت والی کوٹ سے بڑی آئی ہے this is the third and last destination of our day جگہ کا نام ہے Amar Juice Center اور Garima جی نے جی سے بتایا کیے strawberry juice بیچتے ہیں yes milkshake ہے جس کو جوس کے نام سے بیچ رہے ہیں this is a strawberry juice جو کی آپ کو Amar Juice Center کے علاوہ اور کتھیں نہیں ملے گا میرا دماغ سکرا گیا ہاں سن کے strawberry کا juice آؤں دیکھتے ہیں کیا والا ہے ملک شیئے کام چھونا کا juice دیکھیں گا دیکھیں گا this is how our juice looks لیکن میں juice پیوں اس سے بلے میں آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بات ویڈیو پہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے ابھی دکھ میری youtube کی جورنی میں میں اگر کس سے بہت سارا سیکھا ہے اور بھی بہت ساتھے کردر سے ہیں جن کو میں اس چیز کے بارے میں بولنا چاہوں ہم سب ایک دوسرے سے inspire ہوتے ہیں میں نے بھی تمہاری بہت ویڈیوز دیکھ کے بریانی والی ویڈیو بنایتی کافی ساری ہیں پہلا سے پلے کے تمہیں ریاک کرنا ہوگا کیا strawberry juice برمین پاس چار سال پئی ہو جائے گا اس میں تھوڑا مہنگا ہے پتہ نہیں شاید تم چیلنج آر سکتے ہو ہزار سے بھی جادہ جائے گا آپ تو میرا بجھے سلوائیڈ کر رہا رہے ہیں میں نے بہت سے پہ پہ گھروں گا چلو اے جندگی کی مجھے کی نہیں اے اے اچھا لگا اگر صحیح بے تو نوٹ دائر امپریس خدا کے گا ہونسٹلی بول رہا ہوں اچھا ہے اچھا اچھا ہے اچھا ہے ایسا نہیں Garima جی آپ نراز مت ہوئی ہے آپ نراز ہوں گے میرا دل توہ جائے ایک چیز میں نے جبھی اس کی زیزی پر آیا بے یہ تب ہی بن ساتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آج مجھے پسل ہی بہت مزا آیا آپ کے ساتھ پورا ایکسپلور کر کے چیزیں دیکھ کے پرائے کر کے مجھے بہت مزا آیا ایک چلی یوں ایرلی ایڈمائر ایوش کی اینرڈی اس کے ساتھ دو یار ویڈو ختم گیار کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مہنگ ہے گیار آپ کچھ سستے سے سستے بھی مل جگہ یہ لوگ فینسی جگہ سے گئے ہیں داس رو پہجر پانی پوری بھی ملتی ہے جوس پی لو ہزار گیا ہزار گیا بس یہ ہم نے آپ کو پاکستان کا ریڈ بتا دیا اس میں انہوں نے کیا کچھ خالی وہ چار ٹولی جگہ فینسی جگہ دی وہاں سے کتنا کچھ کھایا پھر وہ گریل قسم کو وڑا پھر دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں چائے ڈیلی ہو چائے ممبائی ہو اگر آپ لوکل جگہ سے جا کے سریٹ فورٹ کھاتے ہو نا تو یہ ہزار یہ جو چیزیں انہوں نے کھائی ہیں یہ نارمل جو لوکل جگہ ہوتی ہے اس میں میرے خیال میں تین چار سو میں اس سے زیادہ نہیں ہوگا آپ بھی بتا سکتے ہیں آپ بھی زیادہ کھاتے ہوں گے سریٹ فورٹ آپ کو زیادہ پتا ہوگا آپ لوگ پلیز بتائیں آپ دیکھو عام وڑا پاؤ اگر کسی اور جگہ سے لوگا پچاس روپے کا ہے اور گئیس آپ میں سے کون کون لوگ ہے جس کو ممبائی کا اچھا لگتا ہے اور کون کون لوگ ہے دیلی کا جن کو سریٹ فورٹ اچھا لگتا ہے تاب کے سریٹ فورٹ ہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ سریٹ فورٹ سب سے زیادہ جو فہمس ہے وہ کس جگہ کا ہے یا میں نے تو دیلی ممبائی کا بہت سنا ہے یا میں نے خود سنا ہے لیکن ایک بتائے دیلی کا یا ممبائی کا ہم نورک سائیڈ پر ہم بات کر رہے ہیں زیادہ وہ اور ایسے تو پورے بھارت میں ہر سٹیٹی کے بلکل ہر سٹیٹ کے سریٹ فورٹ ہیں بلکل لیکن موسٹی فیورٹ ہم نے جب ہم دیکھو ہم بھی پاکستان سے دیکھتے ہیں بلکل ہم بہت لوگ سنتے ہیں دیلی اور ممبائی کا تو آپ کا فیورٹ کون سا ہے کون نے بتانا اپنے گوتے سے دکھائے رہے ہیں دیورپ پر